اسلام علیکم میں سیما کی بہن ہوں اور میں آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں آج میں جو وائس ریکارڈ کر کے یہ دے رہی ہوں یہ میں نے جو انجو واپس اپنے ملک بھارت گئی ہے اور پھر جو وہ وہاں کے جو میڈیا والے ہیں جو انڈیا کی میڈیا والے ہیں میں مجھ پہ مہربانی کر رہی ہوں اور میری آواز وہاں تک پہنچائے میری بہن تک پہنچائے سیما تک پہنچائے سیما تم نے جو کیا غلط کیا ہے انجو کو دیکھو وہ اپنے ملک واپس گئی اب تمہیں بھی اپنے ملک واپس آنا چاہیے تمہیں اپنے بچے اپنے باپ کو دینے چاہیے تم نے جو بھی کیا ہے غلط کیا سیما سیما تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے تو اب تم اپنے رب سے معافی مانگو اپنے شہر سے معافی مانگو ان سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دیں گے وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے رو رہے ہیں وہ بیچارے بے گناہ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے کہنے پہ وہ سعودی گئے وہ بچارے نے پیسے کم آئے تو میں پیسے بھیجے تم نے بچارے کے بچے لے کے اس بچارے کا گھر لے کے چلی گئی اب یہ جو بچارہ رو رہا ہے تمہیں اپنے رب سے درنی لگتا ان کی بددوان سے درنی لگتا آخر کب تک تم یہ جھوٹ جھوٹ بولتی رہو گی تم جو بھی بولی جھوٹ بولی تم نے آج تک کوئی تمہاری بات میں سچ ہے نہیں تم نے آج تک کچھ سچ نہیں بولا اپنے رب سے معافی مانگو اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی سب سے کہ سیما جو بھی کری وہ ڈاٹک کری ہے کیونکہ وہ ہماری بہنیں ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولی اس سے بھارت میں وہاں سب کچھ بلوایا جا رہا ہے اور میں کتے پیسنگ سے کہنا چاہوں گی تو میں شرم نہیں آ رہا اور تم جو بولتے ہو وقالت وقالت کرتے ہیں تو تم نے یہاں پاکستان کی لڑکی سے بچوں سے زبردستی دھمکیاں دلوا کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے سیما کو دھمکیاں دیئے سیما کو در آیا ہے دھمکایا ہے سیما کو آپ نے در آیا ہوگا کہ اگر آپ نے کہا کہ آپ کو پاکستان واپس جانے تو آپ کو یہاں عمر کے سزا ہو جائے گی آپ کے بچوں کو سزا ہو جائے گی آپ نے سیما کو دھمکایا ہے اسیما کو آپ وقالت کے نام پر دھباؤ آپ ایک عورت کا گھر دباہ کر رہے ہو آپ چار معصوم بچوں سے اپنا باپ شین رہے ہو ان کا مستقبل پاکستان میں آپ ان سے ان کا مستقبل شین رہے ہو میں اپی سنگھ سے کہنا چاہوں گے کہ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم سیما سے اس کا محسد بدلواؤ تم نے سیما کے بچوں سے پاکستان کے خلاف ناری لگوائے تم نے سیما سے پاکستان کے خلاف ناری لگوائے تم ہوتے کون ہو تم وکیل تھے نا تم کیس لڑنا چاہیے تھا نہ کہ تمہیں اس کے اپنے ملک میں جا وہ پیدا ہوئی جا وہ بڑی ہوئی ہے اس کے خلاف تم نے اسے ناری لگوائے کیوں لگوائے تاکہ اس سے پاکستان قبول نہ کرے لیکن پاکستان ایسا نہیں ہے سیما نے جو کیا گلت کیا ہے اور گلت اس نے کیوں کیا ہے وہ آپ کے کہنے پر گلت کیا آپ نے سیما کو دھمکی دیئے آپ نے سیما کو ورگل آیا ہے آپ نے سیما کو در آیا ہے آپ نے سیما کو اس لیے در آیا ہے کہ آپ نے سیما کو یہ در آیا ہے یہ بول کے کہا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ آپ کو پاکستان واپس جانے تو آپ کو یہاں بھارت والی جیل ہو جائے گی ہمیں لگتا ہے ہمیں برا یقین ہے سیما کی چہرے سے لگ رہا کیونکہ سیما کے پاس چار بچے ہیں چار بچے لے کے وہ وہاں آئی ہے اس سے گلتی ہو گئی ہے کہ آج ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس سے کبھی حسنہ کرنے دیتے ہیں آج وہ وہاں آپ لوگوں کے پاس قید ہے اگر پاکستان نے آپ کو آپ کی انجو واپس کر دی تو ہماری بہن اور ہمارے بچے ہمیں واپس کر دو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے بچوں کو اپنے ملک میں رکھیں اگر وہ گہر کانون ہی آئی ہے تو اس کو آپ واپس رپورٹ کرو کیوں رکھا ہوئے آپ نے اس کو وہ پاکستانی بچے ہیں اور سیما پاکستانی ہے آپ نے سیما کو کہا کہ آپ ہندو بن جاؤ اس کے بچوں کا مذہب بدل دیا آپ نے آپ ہوتے کون ہو آپ وکیل وکیل بنو زیادہ خدا نہیں بنو اور میں بھارت کی تمام بہن بھائیوں کو بولوں گی جو جو ہماری مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد کرو اے پی سنگھ کو بھی سزا ہونی چاہیے سچن کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اے پی سنگھ بھی بنے گا رہے سیما کومت ہم کھایا جا رہا ہے اس کی شکل سے لگ رہا ہے آپ کو کیوں نہیں سمجھے اس کے پاس چار چار بچے ہیں اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اے پی سنگھ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ سیما سے وہ نارے لگوا ہے کہ آپ بولو پاکستان مردہ بات اب کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا جو مسلمان ہے وہ اپنا دین اپنا اسلام اپنا محصب کیوں چھوڑے گا کیونکہ اس کو اے پی سنگھ بول رہا ہے کہ آپ اساں کرو وہ گھٹیا اے پی سنگھ کو کوئی نہیں حق پہنچتا اس گھٹیا اے پی سنگھ کو بولو خدا کا خوف کرو اپنے رب سے ڈرو تمہاری دھر میں بیٹیاں ہوں گی خدا نہ خواستہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کل کو ایسا ہو تو خدا کو کیا موں دکھاؤ گے آپ رب سے ڈرو خدا سے ڈرو اپنی بیٹی کا مستقبل ہوگا اس کا سوچو ہمارے تین تین بیٹی ہیں آپ کے پاس آپ لوگ انجو کے نام بولو اگر انجو اپنی بیٹی پاکستان میں لے گی جائے گی تو پاکستان اس کا مستقبل خراب ہوگا اگر پاکستان اس کا مستقبل خراب ہوگا آپ کو لگتا ہے لیکن ہمارے پاس تو تین تین آپ کی ہماری بیٹی ہیں فروا فرحان فروا فریا منی ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر پاکستان میں کچھ غلط ہوتا ہے تو بھارت میں تو اس سے بھی زیادہ غلط ہوتا ہے ہماری بچیوں کی عزت کو وہاں خطرہ ہے ان کی جان کو وہاں خطرہ ہے خدا رہا ہمارے بچے ہمیں واپس کرتو ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے کس حق سے ہمارے بچوں کا آپ لوگوں نے رکھا ہوئے اس نے غلط کیا ہے وہ بینا ویزا کے آئے تو آپ اس کو واپس بھیجو پھر وہ پاکستانی ہے پھر اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا نہ ہونا چاہیے آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ہماری مدد کرو خدا رہا میری تمام بہنبائیوں سے عرضی ہے کہ ہماری مدد کرو ہمارے ساتھ انصاب کرو